اسلام علیکم عمر اکیڈمی میں خوش آمدید امید آپ سے بلکل خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو فرسٹ ایر کمپیوٹر سائنس کے چپٹر نمبر ون انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر کے ریڈیوز لیوز کے مطابق جو امپورٹن ٹاپکس ہیں ان کی ایکسپلینیشن بھی دیں گے اور اگزائم پوائنٹ اوف یو کے حوالے سے اس کے کون کون سے کوششن آئیں گے تو ان کے بارے میں بھی آپ کو اس کا سولیشن اور اس کی ایکسپلینیشن بتائیں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور جو ہے ہم ایک نظر جو ہے اپنے ریڈیوز لیبس پر ڈالتے ہیں ریڈیوز لیبس کے مطابق جو بورڈ آفیس نے ایشو کیا فرسٹ ایر کے لیے تو اس چپٹر انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر سے ہمارے جو امپورٹن ٹاپکس ہیں اس میں سب سے پہلے تو کمپیوٹر کا انٹرڈکشن اس میں کمپیوٹر کی جنرل ہسٹری کے کمپیوٹر کی ایولیوشن کس طریقے سے ہوئی ہے کن پیریٹ سے گزر کے کمپیوٹر جو ہے ڈیویلپ ہوا ہے تو اس کی ایک شارٹ سمری جو ہے انٹرڈکشن میں آپ کو دیں گے ٹھیک ہے اور یہ اوبجیکٹیوز کے حوالے سے بھی جو ہے یہ شروع کا ٹاپک ایمپورٹن ہے اس کے بعد کمپیوٹر کے تعارف کے بعد کمپیوٹر کی بیسک اس کی ڈیویلپمنٹ کیسے ہوئی کمپیوٹر کی کیپیبلٹیز کیا ہے اس کے ایڈوانٹیجز ڈیس ایڈوانٹیجز اور ساتھ میں پھر کمپیوٹر کی جو کلاسیفکیشن ہوتی ہے اکورڈنگ ٹو سائز یا فنکشنز ان کی بھی ایکسپیلیریشن دیں گے تو یہ ہمارے جو ہیں ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو کی ریڈیوز سیلیبس کے اندر اس چیپٹر سے پک کیے گئے تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اپنا فرسٹ جو ٹاپک ہے انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر سے آجا بھئی اب کمپیوٹر کا جو انٹرڈکشن ہوتا ہے وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ فرس کریں کہ بھئی آپ کا کسی کو انٹرڈکشن کروائے جائے تو آپ کا کس طریقے سے تعریف کرا جائے گا بتایا جائے گا کہ بھئی آپ کی ہسٹری کیا ہے آپ کہاں پیدا ہوئے اور جو ہے آپ نے جو ہے کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کری کون کون سے کارنامی کی اور آج آپ جس مقام بنیں تو وہ کیسے پہنچے تو بلکل اسی طریقے سے کمپیوٹر کا بھی جب ہم انٹرڈکشن کراتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ڈیویلپ کیسے ہوا اور اس میں بہت ساری چینجنگ سوئی ہیں اور ان ڈیولپمنٹ اور موڈیفکیشن کی وجہ سے آج ہمیں جو کمپیوٹر نظر آ رہا ہے تو یہ شروع سے ایسا نہیں تھا یہ بہت ساری ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسمنٹ کے بعد ایسا ہوا ہے اور اس کا فیوچر جو ہے وہ ہمارے اوپر ہمارے علیم کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے ہم اس کو پرسیف کرتے ہیں اور آگے چل کر کہ اس میں ہم کیا اس میں موڈیفکیشنز کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو کمپیوٹر آخر ہے کیا کمپیوٹر مشین کیا ہے بھی جب ہم کمپیوٹر کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک بڑی کلرفل سی ایمیج آ جاتی ہے بڑے کول سے گیجٹس سارے جو آج کل ہم اپنی لائف میں استعمال کرتے ہیں تو لیپ ٹاپ موبائل فونس سمارٹ فونس اور جتنی بھی ڈیجیٹل گیجٹس ہیں اس سارے کے سارے ہمارے دماغ میں آتے ہیں کہ یہ کول سی چیزیں کمپیوٹر ہیں پھر اس پر بڑے اچھے اچھے کام کیا جا سکتے ہیں تو کمپیوٹر سائنس بچہ لیتا ہے بڑے ان کلرفل ایمیجز کی وجہ سے ان ڈریمز کی وجہ سے مزے سے ہم پب جی جیسا کوئی گیم بنائیں گے یا کال آب ڈیوٹی بنائیں گے اور جو ہے بڑی چل کول لائف رہے گی لیکن کمپیوٹر جو ہے وہ بسیکلی ان کاموں کے لیے نہیں بنا تھا کمپیوٹر کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے اس کے معنی ہے کمپیوٹیشنل ماشین کیونکہ یہ لفظ کمپیوٹر کمپیوٹ سے نکلا ہے اور کمپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹنگ اینڈ کیلکولیشن تو ایکچولی یہ ڈیوائز بنائی گئی تھی مختلف قسم کی میتومیٹیکل کیلکولیشنز کو آسان بنانے کے لیے تو جنرل ڈیفنیشن کمپیوٹر کی آج کے دور کی وہ یہ ہے کہ ایک ایسا الیکٹرونک ڈیوائز جو کہ اب صرف میتومیٹیکل کیلکولیشن نہیں کرتا بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ مختلف قسم کا ڈیٹا جو ہم اس کو اس کو انپوٹ کرتے ہیں اس ڈیٹا کو ہماری ہی بتائی ہوئی انپوٹ انسٹرکشن کے مطابق پروسس کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے جو یوسفول انفرمیشن جنرلیٹ ہوتی ہے اس سے ہم کو آگاہ کرتا ہے یعنی ہمیں آؤٹپوٹ کے صورت میں وہ ڈسپلی کرتا ہے تو اس مشین کو ڈیوائلپ کرنے کے پیچھے ارلی ایج میں جو ہمارے پاس بیسیک جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس کمپیوٹیشنل ورک کو جو ہے آسان بنانا ہے یعنی میتومیٹکس جو تھی اس کی کیلکولیشنز کو سیمپلیفائٹ کر کے کسی مشین سے کروانا یہ ہمارا بیسیک جو ہے مقصد تھا ٹھیک ہے بھئی اچھا اب کسی بھی مشین کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی جنرل ڈیفنیشن کے بعد اس کی صلاحیتوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کسی بھی چیز کی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہی اس چیز کے ایڈوانٹیجز یا اس کے یوزز بھی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک جنرل ہیڈنگ یوز کریے ہیں میں نے کیپیبلیٹیز آف کمپیوٹر تو اس کا مطلب نہ صرف یہ ہے کہ کمپیوٹر کے فائدے ٹھیک ہے نا یہ ان تمام یہ باتیں جو ہے کمپیوٹر کے ایڈوانٹیجز کو بھی شو کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے یوزز کو بھی شو کر رہی ہیں جو کسی بھی چیز کے سلاحیت ہوتی ہے جو اس کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں وہی اس کے یوزز بنتے ہیں تو آپ اس ٹاپک کو جو ہے اس کی ہیڈنگ کیپیبلیٹیز ہے تو اگر آپ سے یوزز پوچھتا ہے اگزیمز میں تو بھی آپ اس کو یہی آنسر لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ سے ایڈوانٹیجز پوچھتے ہیں تو بھی آپ یہی پوائنٹس اس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں تو آپ کمپیوٹر کے ایڈوانٹیجز ہیں کیا آپ کیپیبلیٹیز کیا ہے اس کی پہلا سب سے بڑا advantage computer use کرنے کا یہ ہے کہ اس کی speed بہت تیز ہوتی ہے اگر آپ سے کہوں کہ 9 کا factorial نکالی ہے چکر آ جائیں گے لیکن اگر computer کو بولوں گا تو میرے انٹر پریس کرتے ہی وہ جو ہے 9 کا factorial نکال دے گا اور کافی بڑی value آئے گی تو computer بہت fast calculation کرتا ہے بہت تیزی سے کرتا ہے مشکل سے مشکل اس کو algebra کی equation دے دیں پلک جبکتے میں solve کر دے گا انسانوں کی speed اس کے مقابلے میں بے انتہا slow ہوتی ہے دوسری بات اس کی سب سے اہم صلاحیت repetition کے computer جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بار بار بینا برا مانے جتنی دفعہ اس کو کہیں وہ ایک task کو repeat کر سکتا ہے humans ایسے نہیں کر سکتے ہم بور ہو جاتے ہیں اور جو ہے نہ چڑ جاتے ہیں اگر کوئی کام زیادہ دفعہ کرنا پڑے تو اسی طریقے سے computer بار بار نہ صرف کام کر سکتا ہے بلکہ accurately کام کر سکتا ہے کیونکہ ایک machine ہے اس کے اندر emotions نہیں ہوتے تو بھائی یہ جو ہے simply کسی بھی task کو جتنی دفعہ جیسے آپ اس کو instruct کریں گے یہ بلکل accuracy کے ساتھ وہ کام بار بار repeat کرتا رہے گا دیکھے بھائی ایک format بنا کے دیتے ہیں اس کو یا جو بھی آپ instruction دیں اس program کو یہ ہر دفعہ same ویسے ہی execute کرے گا ساتھ میں computer کی ایک صلاحیت ہوتی ہے store and recall جو آج کے دور کے computer میں بہت ہی اچھی advance اور efficient ہوتی ہے کہ وہ information کو نہ صرف process کرتے ہیں بلکہ اس کو store بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت پڑے تو اس information کو recall بھی کر سکتے ہیں اور آخری جو اس کی جو advantage وہ یہ ہے کہ automation automation کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی ہم ایک ایسا system تیار کرتے ہیں computers کی مدد سے جو کہ human intervention کو کم سے کم کرتا ہے یعنی کہ آپ مختلف factories میں دیکھ لیں ہم robots بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک machine کو جو ہے ایک کام سمجھا دیا اس کو program کر دیا اب انسان کی ضرورت نہیں ہے انسان کے عمل دخل کے بغیر جو computer کو program کیا ہے وہ اس کام کو بار بار accuracy کے ساتھ repeat کرتا رہے گا تو مختلف offices کے اندر اور factories کے اندر ہم جو computers کو implement کرتے چلے جا رہے ہیں computer systems کو تو اس سے ہم human work کم سے کم کرتے جا رہے ہیں اور machine work جو ہوتا ہے وہ enhance ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ صلاحیت جوتی ہے یہ automation کہلاتی ہے تو یہ سارے ہو گئے آپ کے computer کے advantages اس کے بعد اب next topic جو تھا وہ تھا disadvantages of computer یہ لفظ disadvantage use کرنا اچھا نہیں ہے کیونکہ کسی بھی machine کا کوئی جو ہے خود سے تو disadvantage نہیں ہوتا یہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کو use کس طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ computer ہو یا item بم ہو یہ آپ کے use کے اوپر depend کرتا ہے اگر آپ اس کو positively use کریں گے تو وہ جو ہے اس کے advantages کہلیں گے ٹھیک ہے ایسا computer کے لیے limitation کا word use کرنا زیادہ بہتر ہے اور اس limitation of computer کے اندر وہ ہی ساری چیزیں ہو جائیں گی جس کو آپ کے reduce syllabus میں disadvantage کا گیا ٹھیک ہے نا کہ computer کا نقصان یا کیا اس کے جو ہے نا flaws ہیں تو اب ہم ان disadvantages کو ایک ایک کر کے explain کرتے ہیں سب سے پہلے dependability تو computer جو ہوتا ہے وہ humans کے اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہے بھئی تو وہ خود سے تو self operate نہیں کر سکتا نہیں خود کو self program کر سکتا ہے تو یہ اس کی ایک limitation ہے یا disadvantage کہ یہ خود سے self operate نہیں ہوگا کسی اس کو system designer کی زود پڑے گی جو کہ اس پورے system کو بنائے گا programmer کی زود پڑے گی programming کرے گا اس کی تو یہ computer کا پہلا ایک flow ہے دوسرا یہ کہ یہ خود سے self debug نہیں کر سکتا کوئی errors کو جو ہے یہ جو ہے خود سے ہی جو ہے correct نہیں کر سکتا correction نہیں کر سکتا تو اس کیلئے بھی اس کو جو ہے humans کی ضرورت پڑتی ہے اسی طریقے سے یہ خود سے بینا instruction receive کی logical analysis نہیں کر سکتا اس کو program کرنا ضروری ہے یہ بینا programming کے خود سے ہی جو ہے اپنی بحاف پر جو ہے logical analysis چیزوں کی نہیں کرے گا یعنی جو ہم analysis کا مطلب ہوتا ہے تجزیہ کرنا تو ہم جو اس کو data دیتے ہیں تو ہمیں اس کو ساتھ میں instructions دینی پڑتی ہے computer کو کہ اس data کو کس طریقے سے process کرتا ہے تو اگر ہم اس کو نہیں program کریں گے تو وہ data جو ہے وہ useless ہے اس کو خود سے وہ analyze کر کے اس کی کوئی ترتیب سے کوئی information اخذ نہیں کرے گا اسی طریقے سے data بھی ہمیں ہی provide کرنا پڑتا ہے system کو پھر وہ computational machine یعنی computer اس کو اس کے بعد process کرتا ہے جب ہم اس کو data provide کرتے ہیں اگر data ہی provide نہیں کریں گے تو وہ خود سے تو اس program کے حساب سے data کو جو ہے نہیں generate کر سکتا تو یہ سارے کے سارے اس کی جو ہے computer کی یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ اس کی صلاحیتیں محدود ہو جاتی ہیں اور آج کے دور کا جو modern technology کا جو key target ہے وہ یہی کے limitations کو کم سے کم کیا جا سکے اسی لئے ہمارے پاس آج کل artificial intelligence جو ہے وہ بہت ہی emerging field ہے جس کے اندر ہم یہی ساری کی ساری جو ہے computer کی dependability humans کے اوپر کم سے کم کر رہے ہیں اور computer کو زیادہ جو ہے self جو ہے thinking machine بنایا جا رہے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس next جو topic ہے وہ ہے evolution of computers evolution کا مطلب کہ آخر computer جو ہے کس طریقے سے جو ہمارے سامنے جو اس حالت میں آج نظر آتا ہے یا جو جتنے بھی ہمارے آج کے computers ہیں تو یہ سب کتنی ages سے گزر کر کے اور کس طریقے سے ان میں یہ ساری صلاحیتیں انہوں نے حاصل کری ہیں computer کی development کو time کے حساب سے تین حصوں میں بارٹا جاتا ہے آسانی سے سمجھانے کے لیے کہ شروعات کے computers کیسے ہوتے تھے اور پھر جو ہے بات کے computers میں جو ہے کیا اس میں modifications ہوئیں تو time کے اعتبار سے computer کی complexity جو ہے وہ تین حصوں میں بارٹی جاتی پہلے کہلاتے ہیں dark age computer جو سب سے پرانے جو ہے ہمارے دادہ دادی سے بھی پرانے زمانے کے جو تھے وہ تھے dark ages computer پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو second computer کی جو age ہوتی ہے جس میں تھوڑی سے advancement ویٹیوز کو ہم کہتے ہیں middle age یا mechanical age پھر تھرڈ جو تھی وہ ہماری جو موجودہ دور ہے وہ ہے modern age تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں dark age سے کہ dark age کے computer کیسے ہوا کرتے تھے dark age کے computer جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سمپل ہوا کرتے تھے یعنی یہ سمجھنے کہ انسان پہلے computation کے لیے calculation کے لیے انگلیوں اور انگلیوں کے اندر جو خانے ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتا تھا تھوڑا بہت جب human civilization create ہوئی انسان کی جو ہے علم میں اضافہ ہوا اور ہم نے لکھنا پڑنا سیکھا تو اس کے بعد ہمیں computation بھی ہماری advance ہوتی گئی digits ہم نے develop کر لیے ٹھیک ہے بھئی تو جیسے maths کے natural numbers ہیں پھر natural numbers ہم نے invent کی invent کرنے کے بعد ان numbers کو مختلف mathematical طریقوں سے counting کے لیے use کرتے رہے سمپلی طور پر ہمارا شروعات میں maths کا کام بہت ہی سمپل تھا یعنی چیزوں کو صرف گھنا جو ہے ہمیں پاس tax کی calculation جو کرنی ہوتی تھی کہ government جو لوگوں سے tax calculate کرتی تھی وہ ان کی دولت جائداد کے حساب کتاب کے عدوار سے کرتی تھی تو پہلے لوگوں کے پاس ضروریات زندگی بہت محدود ہوا کرتے تھے اتنا زیادہ جو ہے ہمیں پاس advancement نہیں تھی تو چیزیں محدود تھیں تو calculation آسان تھی پھر جیسے ایسے جو ہے ہم نے ترقی کری ایسا civilization تو ہماری دولت جائداد ہماری چیزیں اور ہماری calculation اور computation میں ضافہ ہوتا گیا تو اب ضرورت پڑی کہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے لکھا جا سکے تو اس کے لئے ہم نے شروعاتی dark age کے computers invent کیے جیسے abecus abecus میں کیا ہوتا تھا ایک rectangular frame ہوتا تھا اس کا دوسرا نام abecus کا counting device بھی اس کو کہتے تھے یا counting frame اس کو کہتے تھے تو اس کے اندر beats دانے رکھ دیئے تھے اور ہر دانوں کو ایک digit کے طور پر represent کیا جاتا تھا اور اس کی مدد سے جو ہے ہم addition subtraction جو ہے آسانی سے کر لیا کرتے تھے اسی طریقے سے ہم نے جو ہے پھر کچھ عرصے بعد شروع کی جو dark age کی جو inventions تھی ان کے درمیان gap بہت زیادہ تھا یعنی کہ dabecus کے کئی صدیوں بعد یعنی کہ کئی centuries کے بعد جو ہے مطلب آپ کے decades کے بعد سوری ہمارے پاس napier rot کی technique develop ہوئی napier bones یا napier rot جو کہلاتی ہیں بڑا آسان طریقہ تھا اس کی مدد سے ہم multiplication کو ایسا method of addition کے طور پر کر سکتے تھے تو اس میں خانے بنے ہوئے تھے اور ان کے اوپر numbers سارے کے سارے لکھے ہوئے ہوتے تھے already اور یہ numbers کیا کرتے تھے یہ vertical horizontal numbers کے درمیان multiplication کو شو کرتے تھے کہ آپ multiply کریں گے تو آپ کا answer کیا آئے گا جیسے یہ جو 2 ہے اس کو تھوڑا بڑا کر کے دکھاتے کہ اگر یہ جو ہمارے پاس first column میں سامنے والے column میں 4 لکھا ہوئے اس طریقے سے آپ numbers کی multiplication کرا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک یہ سمجھ لو کہ return table تھا ہمارے پاس اور اس return table کی مدد سے دیکھ کر کے values کو لکھنا اور add کرنا جو ہے ذرا تھوڑا سا آسان ہو جاتا تھا تو بس یہ functionalities تھیں ہمارے پاس dark age computers کی اس میں ہم نے شروع میں abecus اور napier rods کی طرح پھر ہمارے پاس ایک slide rule تا slide rule میں بھی یہ تھا کہ already charts بنے ہوئے ہوتے تھے اور ان charts کو ہم دیکھ کر کے اس کی مدد سے exponential calculations آسانی سے کر سکتے تھے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک بڑی development جو ہوتی ہے جب ہمارے پاس بنتا ہے pescline calculator pescline calculator dark age کا اختتام ہے اور سمجھ کہ ہماری middle age اس کی starting اسی technology کے اوپر ہوتی ہے کہ اب ہم dark age میں تو total human dependable ہے کہ یہ سارے chart تو ہم نہیں بنائے نا computer نے کوئی calculation خود سے نہیں کری تو یہ شروعات جتنی بھی devices تھیں ان کو basically calculator کہا جائے تو بہتر ہوگا تو pescline جو تھا وہ ایک ایک calculator جو صرف mechanical wheels کی تدھا tax کے کام اور calculation کرتے ہوئے تو اس کو math سے بڑی بہتی چیز ہے تو اس نے computation کو آسان بنانے کی لئے device بنانے کی سوچی اور پھر 19 سال کے عمر میں اس نے جو ہے فرنچ mathematician تا جس نے یہ invent کی اس کی machine فیلال بارحال صرف addition کر سکتی تھی addition اور subtraction اس کے علاوہ باقی arithmetic operation نہیں کر سکتی تھی تو پھر آگے چل کر کہ lebniz جو تھا اس نے اس کی machine کے اندر multiplication function بھی مطارف کروایا کہ normal digits کی مدد سے اس میں آپ multiplication بھی perform کر سکتے تھے اور پھر ایک بندہ جس کا ذکر یہاں نہیں ہوا ابھی وہ تھے آپ کے چارل زیویر صاحب چارل زیویر نے اسی پیسکلائن اور لیبنیس calculator میں 4th arithmetic operation جو ہے اس کو انٹروڈیوز کروایا تو یہ جو آپ کی machine ہے یہ رہی اریتھومیٹر تو اریتھومیٹر جو تھا بیسیقلی یہ چارل زیویر کی انوینشن تھا اور یہ وہ ہمارے پاس calculator تھا جو کہ 4 arithmetic operations ایک machine کے اندر perform کر سکتا تھا اور اس کے اندر بھی moving dial gear system تھا جس سے numbers بدلتے تھے تو یہ سارے شروعات calculator تھے اچھا یہ جو یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ کہلاتا jack words loom جو تھی ہمارے پاس ایک machine تھی یہ سمجھ لیں کہ initial concept رکھتی تھی data کی processing based on programming یہ یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ پنچ کارڈ نظر آرہ ہول ہوئے تو یہ کپڑے کی بنائی کرتے وقت یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک stamp کا کام کرتے تھے اور اس طرح سے machine کو design کیا جاتا تھا کہ آپ نے اس design کے اوپر کپڑے کی weaving کرنی ہے تو jack word loom جو تھا پروگرامیبل machine کا first concept تھا اسی طرح سے ہمارے پاس father of computer جو ہے جس کو آپ جانتے ہیں Charles Babbage کے نام سے Charles Babbage بھی ہمارے وہ اس وقت define کی جس وقت computer سوچیں کہ middle age میں نہیں پہنچ تھا اور اس وقت اس بندے کے concepts تھے وہ آج modern computer working principles ہیں تو انہوں نے ایک ایسی machine perceive کی تھی اور کسی حد تک انہوں نے بنانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن اس کو complete نہیں کر سکے تھے تو انہوں نے machine بنائی تھی differential calculation کے لیے تو ان کی پہلی machine جو تھی difference engine کہلاتی تھی کرتی کیا difference engine بہت ہی minute level پہ calculations جو ہے نا وہ perform کرتی ہے اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ آپ سوچیں کہ بھائی آپ کی height جو ہے وہ اتنی بڑی ہے تو یہ آپ پیدائشی طور پر اتتے بڑے نہیں تھے اب آپ پوچھیں ہم اب بس ہے کہ انہوں نے ہر ویکنڈ پہ پکڑ کے کھینچ ہے آپ کو جو آپ اتتے بڑے ہوگئے تو آپ غور کریں کہ آپ کی body جو development ہو رہی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے یعنی کہ اگر آپ نے جتنی بھی height میں gain کی ہے تو آپ کے جسم کے اندر ہونے والی cellular activity سے آپ ہر گھنٹے ہر second ہر minute کچھ نو کچھ آپ کے اندر growth or development ہوئی ہے اب جتنی آپ کی height ہے اس height کو divide distribute کر دیکھیں time period کے اوپر کہ calculate کریں کہ ہر second میں آپ نے کتنا زیادہ height میں increment کی ہے تو یہ ایک complex calculation ہو جائے گی تو اس کی calculations جو سر چکر آ دیتی ہیں وہ کرنے کے لیے انہوں نے Charles Babbage نے difference engine منائی تا difference engine کے لیے grant بھی مل گئی تھی ان کی intelligence سے متاثر ہو کر کے ان کو روائل academy نے انگلینڈ کی پیسہ بھی دیا تھا لیکن یہ machine complete نہیں کر سکتے تھی انہوں نے ایک اور ان کے دماغ میں ایک billion idea آیا اور انہوں نے دوسری machine کا concept جس کو ہم کہتے ہیں Charles Babbage کا analytical engine analytical engine جو تھا وہ differential calculation نہیں کر سکتا تھا بلکہ general purpose مختلف کسیم کی calculations کرنے کے لئے utilize ہو سکتا تھا اس concept کہ انہوں نے صرف engineering ranks بنائی تھی اور کچھ components بنانے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت چونکہ اتنی زیادہ اچھی machining technology نہیں تھی کہ یہ پرزے وغیرہ جو ان کو چاہیے تھے وہ سب بنائے جا سکتے تو یہ ان کا خواب رہا حقیقت نہیں ہو سکا اور ان کا ہو گیا انتقال تو ان کے انتقال کی وجہ سے ان کی یہ ساری چیز ان کا خواب رہیں اور وہ حقیقت میں convert نہ ہو سکیں لیکن ہمارے پاس بعد سائنٹس نے ان کی engineering ranks اور جو literature تھا جو ہاتھ لگا تھا ان کے students کے تو اس کے بحاف پر ان کے concepts کو ریالیٹی میں convert کرنے کے لئے یہ machine بنائی گئی تھی اور اس کا original جو analytical engine جو بعد میں ان کی drawings سے inspired ہو کے بنایا گیا exactly اس کا جو model ہے وہ وہ انگلینڈ میں رکھا ہے analytical engine کا تو وہ computer museum میں جو رکھا ہے analytical engine تو وہ Charles Weibich کی drawings کے اوپر بنائے گیا ہے اور حیرت انگل اس طور پر وہ exactly اور accurately کام کرتا تھا تو انہوں نے اس machine کو چلایا اس کے results بالکل اچھے ملے انہی باتوں کی وجہ سے یہی وہ reasons ہیں کہ آپ کے پاس ایک question بھی شاید آئے کہ what are the reasons behind why we honor Charles Weibich as the father of computer کیونکہ انہوں نے computer کے basic concepts دیئے تھے کہ computer جو ہوگا future کا اس کے اندر basic تین operations ہوں گے ایک اس کا حصہ ہوگا جو کہ information کو receive کرنے کے لیے ریٹریف کرنے کے لیے ہوگا جیسے jack word loom میں punch card کی صورت میں جیسے خاتون نظر آ رہی ہیں ان کے ہاتھ میں جو ساری slides ہیں یہ سار اس کے input ہیں computer کو input دیں گے پھر اس کا unit ہوگا جو computer processing لیے data کی use ہوگا جو data کو دیں گے اس sort out کرے گا ہمارے بتائیوے طریقوں سے اس کی arrangement کرے گا اور process کرے ہوگی اس کو save کر کے store کر کے future کے لیے رکھے گا یہ سارے concepts ہیں جو Charles Babbage نے دیئے تھے اور انہی باتوں کی وجہ سے father of computer کا credit دیتے ہیں تو یہاں ہماری dark cage کا ہوتا ہے اختتام دار cage کی basic characters تک یہ تھی کہ ہمارے پاس شروعات computers بیٹرز تھے وہ human dependable بہت زیادہ تھے یعنی کہ خود سے کوئی calculation نہیں کرتے تھے ہم ہی سارے charts بنا کر کے ان کو دیتے تھے اور ایک ایسی real functionality machine جیسے Charles Babbage نے اس کا concept دیا تھا جو ہمارے data پر 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 processing کرے اور اس کے بعد ہمارے data کو save کرے اور store کرے اور output کے طور پر print کرے تو ایسا حقیقت میں possible نہیں تھا یہ ساری چیزیں middle age سے possible ہونا شروع ہوتی ہیں کہ جب ہمارے پاس Herman Hollerith کی tabulating machine جو ہوتی ہے وہ introduce ہوتی ہے Herman Hollerith کی tabulating machine یہ ایک ایسا mechanical computer ہوتا ہے جو پنچ کارٹ کی مدد سے جیسے jack word loom میں کنسرپ تھا بلکل اسی طریقے سے پنچ کارٹ کی صورت میں data کو input کر سکتا تھا پنچ کارٹ ہوتا کیا تھا چھوٹا جس پہ مختلف places پہ hole ہوتے تھے اور جب اسے machine کے اندر رکھا جاتا تھا تو جو holes ہوتے تھے وہ electric signals کو sent کرنے کا کام کرتے تھے جن جگہ پر holes ہوتے تھے وہ ایک unique signal generate ہو computer کے پاس input جاتا تھا اور جن جگہ پر holes نہیں ہوتے تو سمجھ جاتا تھا کہ یہ سارے digits جو نہیں کاؤنٹ کرنے جہاں پہ electrical connection possible ہوا وہ signals کو کاؤنٹ کرنا ہے اور ایڈ subtract جو بھی اس کو پروگرام کہہ جاتا تھا تو اس کو پروسس کرتا تھا تو پنچ کارٹ کی مدد سے calculation کرنے والی machine تھی ہرمن ہول ریت کی یہ mechanical age کا ایک revolution تھا کہ machines کی ذریعے جو ہیں یہ سارے performance جو computation اور calculation کی بہت آسانی کے ساتھ perform کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ریمنگ ٹن اور برو صاحب تھے جنہوں نے card reader system کو اور improve کیا اور ان کی بنائی جو machine تھی اس میں بھی سیم یہی punch card کے concept سے performance کی جاتی تھی اب آپ فرق دیکھیں کہ ان punch card کے آنے سے کمپیوٹیشنل technology میں improve اتنا آیا کہ جو harman horley صاحب کی machine تھی وہ سب سے پہلا جو computer کا client تھا United States کا Census Bureau تو اس نے punch card system کی مدد سے جو جتنی بھی پورے America آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا اس کا size ہے کتنی states ہیں اور اس میں کتنی جو اس کی population ہے تو کئی million کی population جو ہے اس کے جب census data کیا گیا تو اس سے پہلے تقریباً 7 سال سے اوپر گرسہ لگا تھا اس پورے census کے data کو collect کرنے compile کرنے process کرنے میں اور اب مشکل سے چند سالوں کے اندر کام complete ہو گیا تو یعنی کہ اس میں بہت زیادہ time کی بچت تھی تو یہ computational technology revolutionize ہونے کی وجہ سے ایسا possible ہوا تو اس پہ کمپیوٹر کے اوپر اور زیادہ research ہونے لگی اور mechanical age وینور بوش صاحب تھے جنہوں نے ایک mechanical calculator invent کیا یہ جو آپ پیچر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک analog computer تھا یعنی یہ computational work کرتا تھا اور اس میں بہت سارے moving parts ہوتے تھے اور ان کی مدد سے projectile calculations وغیرہ بہت speed ڈتی رکھیں تو projectile کا کیا بات بنے گا یہ ساری انجینئرنگ کی calculations وغیرہ اس analog computer کی مدد سے calculate کی جاتی تھیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس زبردست قسم کی advancement جو mechanical age کے اختتام پر ہوئی وہ تھی electronic age کی یعنی ایٹنو صاحب نے electronic computer invent کیا جیسے یہ جو analog کام کرتا تھا اسی کام کو digital technology سے یعنی electricity کی مدد سے perform کرانے کے لیے جو پہلا جو computer بنا تھا digital وہ ایٹنا soft کا electronic computer تھا اور یہ وہ computer جس نے ہمارے اگلی age کی بنیاد رکھی ٹھیک ہے نا یعنی mechanical age جو moving parts والی age ختم اب وہ ہی کام جو بہت سارے moving parts کی مدد سے machines کے ذریعے کیا جا سکتا تھا اس کام کو ہم زیادہ parts کے بجائے electronic circuits سے electricity کی مدد سے پروسس کریں گے یہ ہماری modern age کا basics سے ہے تو آج کے computers ہمارے پاس سارے digital computers ہیں اس کے اندر moving parts نہیں ہیں ان کے circuitry اور semi conductor chips ہوتی ہیں solid state technology پر بنائی جاتی ہیں کہ سارے moving parts ایک جگہ ایک circuit میں چھوٹے سے cockroach like chip میں وہ integrated ہوتے ہیں تو یہاں ہماری mechanical age ختم ہو جاتی اور پھر شروعات ہوتی ہماری modern age کی تو modern age کے جو computers جیسے ہم آج کے gadgets جتنے بھی use کرتے ہیں یہ سارے کہلاتے ہیں modern age computers اور modern age کے computers میں جو اتنی ریڈ ساری تبدیل ہیں جو بہت rapidly آئیں پہلے تو ہمارے پاس ایک calculator میں پیس کلکولیٹر سے اگلے لیبنیس calculator کے درمیانی کئی سینچریز کا فرق تھا کہ کافی پچاس ساٹھ سال سال بات جا کر ساری ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں پھر 1890 میں سوچئے کہ 1890 کے دور تک چارل کنسیپٹ تھا اور اس کے بعد تقریباً پچاس سال بات 1940 کے اندر آ کر اس کنسیپٹ کے اوپر ہم نے پریکٹیکلی کام کیا لیکن جب مورڈن ایج سٹارڈ ہوتی ہے جو کہ سیکنڈ ورل وار کا اینڈ ہوتا ہے 1944 45 سے جو ایج سٹارڈ ہوتی ہے تو اور ابھی تک جو ایج وہ مورڈ ایج ہے اس ایک ایج میں پچھلے 50 سے 60 سالوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی گئے یہ پچھلی دونوں ایج سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے اب کمپیوٹر بہت زیادہ کمپلیکس ہو گیا اگر کوئی ابھی 17 18 سینچری کا انسان آگر آ کر کے دیکھے نا بے ہو جائے گا رہے بھائی کیا تم لوگوں کے پاس تیکنولوجی آگئی ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی کیلکولیشن کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا تو ہمارا کمپیوٹر ماشاءاللہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا اس کے لیے مورڈرن ایج کے اندر ہم نے الیکٹریکل دارک میڈیل اور مورڈرن ایج اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا اور اگر آپ کوشن کرتا ہے جنریشن ڈیبل جنریشن ڈیبل کا مطلب ہے کہ مورڈرن ایج کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس ڈیولپمنٹ کو مختلف ٹائم پیریئیڈ کے اندر ایکسپلین کرنا وہ کہلاتا جنریشن ڈیبل تو اب مورڈرن ایج ہماری الیکٹر میکینی کل ایج ہے یہ یاد رکی ہے دارک ایج میں کوئی میکینی نہ الیکٹر صرف ہمارے ہاتھوں کے بنے بھی ٹیبل پہ کام ہوتا تھا پھر سیکنڈ میکینی ایج میں کمپیوٹر مشین وں کی موون پارٹ کی مدد سے کچھ کلکولیشن کرتا تھا اس ایج میں یہ سارا کام دیجٹل یا الیکٹرونک سرکیٹس کی مدد سے کرتا ہے تو اس کی شروعات جو ہے جنریشن ٹیبل کو سمجھانے کے لیے بہت ہی آسان سا چھوٹا سا میں ایک چارٹ بنایا ہے اس چارٹ کی مدد سے آپ کو یاد رکھنے میں سان نہیں رہے گی کون سی جنریشن میں جو ہے نا مین کریکٹر سٹکس تھی تو سب سے پہلے جو ہماری فرس جنریشن تھی اس میں الیکٹر کمپوننٹ جو تھا بیسی کمپیوٹیشن کی لیے جو یوز ہوتا تھا وہ تھا ویکیوم ٹیوب اب سارے کمپیوٹر کام ڈجیٹل سرکیٹس پہ کرتے ٹھیک ہے ان کے اندر ڈجیٹل سرکیٹس کی مدد سے ساری پروگرامنگ ہوتی اور پروسیزنگ ہوتی ہے یہ ڈجیٹل سرکیٹ کام کیسے کرتے آپ کو بتائے کرنٹ کی صرف دو سٹیٹس ہوتی ہیں یا آن یا آف بٹن کھولیں کرنٹ آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا تو اس 0-1 کو کمپیوٹر کی پروگرامنگ لینگویج بھی کھا جاتا ہے یا مشین لینگویج بھی کھا جاتا ہے اب کمپیوٹر اس مشین لینگویج کو یوٹیلائز کرتا ہے بیسٹ آن الیکٹرونک ڈیوائیس جو اس کے اندر انٹیگریر ہوتے اب سب سے پہلے جو کمپیوٹر میں کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے اور اسی 0-1 کی مدد سے کمپیوٹیشن کرنے کے لئے جو مین ڈیوائیس ہوتا تھا وہ تھا ویکیوم ٹیوب اس کے بات ویکیوم ٹیوب چونکہ بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ کرتے تھے بہت زیادہ پاور کنزیوم کرتے تھے تو فرس جنریشن کے کمپیوٹر کا سائز بہت ہی زیادہ جائی جائی ہوا کرتا تھا سپیڈ ان کی بڑی سلو ہوا کرتی تھی اور ان کے اندر جو میموری تھی وہ بھی آپ کے آج کے دور فریج فریزر کے سائز کے برابر کی ہوا کرتی تھی تو ان کمپیوٹر ساتھ کام کرنا نہ اتنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا تو یہ آپ کے پاس کوششن آتا ہے جنریشن کا تو آپ میں نے یہ چارٹ آپ کے لئے بنایا ہے تا کہ آپ کو اس سے یاد رکھنے میں کمپیرٹیو لی آسانی رہے گی کہ کون کون سے مین کمپوننٹ تھے سائز کیسا تھا سپیٹ کیسے تھی مین میموری کون سی ہوری تھی تو اس طرح سے آپ آسانی سے یاد کر سکتے اور اگر آپ کو چارٹ بنائے اگر پیپر میں کوششن ہو سکتا ہے یا الگ الگ انڈیویجولی طریقے سے پوچھے جیسے شورٹ کوششن میں آپ سے خالی کسی ایک جنریشن کا پوچھ لیا تو آپ اس صرف کرکٹس کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ٹھیک نا تو فرس جنریشن میں آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو ہیں ویکیوم ٹیوب مین الیکٹریکل کمپوننٹ تھا سائز ان کا بہت بڑا تھا اور یہ بہت زیادہ ہیٹ انرجی جنریٹ کرتے تھے بجلی بہت زیادہ پیتے تھے اور اس میں انپوٹ آؤٹپٹ میکینیزم یعنی انپوٹ آؤٹپٹ دیوائس سارے پنچ کارڈ اور پیپر ٹیپس کی مدد سے کام کیا جاتا تھا ٹھیک پروگرامنگ لینگویج ابھی zero or one electric لینگویج ہی تھی ان کی اور آگے کے دور میں کمپیوٹر کی لینگویج تو یہی رہی کہ وہ انٹرنل ہی تو اس ہی zero ون پر کام کرتا ہے لیکن ہم نے تو zero ون کی لینگویج نہیں حضم ہو سکتی تھی نا تو ہم نے اس میں advancement کری اور ہم نے اس لینگویج کو high level لینگویج میں convert کیا اب ہم اپنی لینگویج میں کمپیوٹر سے بات کرتے لیکن بیچ میں ایک translator use کر کے کمپیوٹر کو تمام باتوں کو zero ون کی لینگویج میں convert کر کے سمجھاتے اور processing کر لیتے تو فرس اور یہاں پر آپ کو اس کے اندر کام کرنے کی لیے special suit پہننا پڑتا تھا اور بہت زیادہ دیر اس کمپیوٹر کو operate نہیں کر سکتے تھے کیونکہ vacuum tube سمجھ لیں کہ بلب ہوتا ہے لیڈی والا نہیں فیلیمنٹ والا بلب کی طرح بہت ہیٹ ریلیز کرتا تھا پھر سیکنڈ جنریشن میں کیا وہ ہمارے پاس ایک بڑی زبردست قسم کی invention ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں transistor transistor کئی سو vacuum tubes کے برابر صلاحیت رکھتا ہے کرنٹ کو manage کرنے کی کنٹرول کرنے کی لہٰذا ہم نے سیکنڈ جنریشن کے اندر جو بیسک جو تیکنالوجی یوز کری وہ transistor تیکنالوجی تھی اس تیکنالوجی کی وجہ سے سوچیں ذرا اس حزاب سے کہ ہمارا جو transistor ہے وہ کئی سو vacuum tubes کو replace کر رہا تو کمپیوٹر کا size سکڑ گیا اب وہ بیلڈنگ سے دیکھیں اس چھوٹے سے size میں آ گیا یعنی کہ کمرے کے اندھر adjust ہو گیا speed بھی اس کی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ٹھیک ہے first generation سے بہت زیادہ تیز کام کر لیتا تھا اس کی جو memory تھی وہ memory ابھی اتنی زیادہ advance نہیں ہوئی تھی وہ magnetic core technology ہی کو use کرتا تھا اور ہمارے پاس magnetic tape اور magnetic disk جو ہے وہ ایسا secondary storage devices use ہوتے تھے اب programming language جیسے میں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ہم computer سے اپنی زبان میں بات کرنے لگے تو ہم نے یہاں پہ programming language high level programming languages کی شروعات کری جیسے fortron cobal وغیرہ وہ سارے second generation کے دور میں initially develop ہوئے اور سی ذرا سے computer کی multi programming operating system کی capabilities بھی بڑھ گئیں پھر third generation کے اندر ہمارے پاس جو invention ہوتی ہے وہ ہوتی integrated circuit کی integrated circuits جو ہوتے ہیں یہ transistor سے بھی زیادہ advance ان کو solid state technology بھی کہا جاتا ہے solid state technology کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک circuit ایک ہی chip کے اوپر بہت سارے moving parts جو پہلے الگ ہوا کرتے تھے ان الگ الگ functioning parts کو ایک circuit میں semiconductor کے جوڑ دینا اسے کہتے ہیں solid state technology تو اب current ایک ہی chip کے ذریعے control ہوتا تھا تو یہ integrated circuit تھا اس نے computer size اور small کر دیا اور یہ دیں table کے سائز کا ہمارا desktop computer بن گیا یہ desktop computer بچارہ بھی ہمارے آج کے computer سے کافی slow تھا اور لیکن بہرحال یہ اس وقت کی ایک اچھی advancement تھا کہ اس سے computer جو ہے society کے اندر پہلے تو صرف certain جو ہے organizations کے اندر میں تھا وہ ہی اس کو use کر سکتے تھے کیونکہ بہت unaffordable تھا first second generation کے computers کوئی انسان نہیں چلا سکتا تھا عام انسان یا کوئی پڑھنے والا وہ cost ہی نہیں برداشت کر سکتا تتنا بجلی کون دے گا اور اتنی inefficient machine کو چلانا اتنا آسان نہیں تھا پھر یہاں سے computer زیادہ سوشلائز ہوتا گیا جو ہیں لوگوں کے استعمال میں آتا گیا اور اس کی size کم ہونے کی واجہ سے اور اس کی functionality improve ہونے کی واجہ سے computer ہر گھر کی ضرورت بنا تو second generation computer میں memory جو تھی magnetic core تھی اور ہم نے microchip یعنی integrated circuits کی مدد سے ہم نے chips بنائی جس کے اندر ہم computer کی information کو بہت efficiently store کر سکتے تھے recall کر سکتے تھے اور یہاں سے ہم نے ram chip کا concept بنائی اور ram chip 256 bit کی ہم نے introduce کر وائیں ساتھ ہمارے operating system میں بھی بدلہ ہو آیا اور operating system بھی زائر سی بات advance ہو گیا اب computer جو تھے remote processing بھی کر سکتے time آپ کے آس پاس بہت سے اداروں میں بہت سی جگہوں میں utilize ہوتا ہے آپ کی washing machine ہے اس کے اندر بھی computer اس کے اندر RAM chip رام chip ہوتی اس کے اندر microwave oven بھی آپ کا computer ہے اس کے اندر بھی ROM chip جس کے اندر آپ کھانا رکھ کر اس میں program کر تے ہیں اتنی life میں مختلف جگہوں پر ہمارے daily electrical appliances سے لے کے defense اور space research ہر جگہ implement ہو گیا پھر اس کے بعد ہمارے پاس 4 generation آتی ہے 4 generation اسی integrated circuit technology کو اور زیادہ improve کرتی ہے اور ہمارے پاس computers ہوتے ہیں وہ اور زیادہ advance ہو جاتے ہیں اب ان کے اندر graphical user interface بھی develop ہو چکی ہے اور اس graphical user interface کی مدد سے ہمارے پاس computer سے interact کرنا computer پر program کرنا اور اس کو daily life میں education اور business کے لیے utilize کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اب اس computational machine کا استعمال ایک عام تاجر بھی کر سکتا ہے اور کسی school university میں بیٹھا student بھی کر سکتا اس کو program کر سکتا ہے اور مختلف کسی ریسرچ کرنے والے دوائیوں پر ریسرچ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے یہ کہہ رہا تا کہ کمپیوٹر کی جو development ہے یہ ہوئی ہی military funding کی وجہ سے second world war جو جو آپ کا second world war کا جو نتیجہ بلکل یک دسار بدلتا ہے تو دو important inventions کی وجہ سے بدلتا ہے ایک تو scientist نے atom invent کیا ہوتا ہے اور دوسرا computer اسی generation اسی وقت کے دوران جو develop ہوتا ہے تو یہ دو ایسی major scientific inventions ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور وہ قومیں جو تعلیم کے میندان میں آگئے تھیں ان کو دنیا کی صدارت مل گئی ایک طرح سے تو computer جو تھے ہمارے four generation میں وہ پچھلے تمام generation کے computer سے بہت زیادہ fast تھے اور ان کا استعمال اب ان کو portable concept آگیا تھا جو ایک جگہ ایک table پہ بیٹھا میں لے جا سکتے شروعات portable computer تو زائر سی بھاری تھا اتنا آسان نہیں تھا اسے کہ آپ ادھر سے لے گھوم یں لیکن بہرحال کسی حد تک computer میں portability شروعات four generation میں ہو گئی تھی پھر fifth generation میں جا کر تو اتنا portable ہو گیا کہ آپ جیب آپ کے ہاتھ پوکٹ میں بھی computer موجود ہے آج تو fifth generation جو ہے ہماری last generation میں ہمارے پاس کیا advancement آتی ہے کہ ہم microprocessor کو بہت زیادہ miniature size میں لے کر آج جاتے جس کو نینو technology کہتے نینو technology سے computer hardware concept لگ با ختم ہو جاتا ہے یہ بہت چھوٹے level پر چلی جاتی ہے یعنی چپ جو ہے آپ کی وہ computer chip بلکل آپ کے particle size پر چلی گئی ہے تو ہمارے پاس بہت advanced اور smart کسیم کے computer آگئے ضروری نہیں کہ ہر generation کے ساتھ computer کا size چھوٹا ہوا ہے computer کا size چھوٹا تو ہوا ہے electronic circuit کے ادبار سے لیکن ہمارے پاس ہم نے ضرورت کے بڑے computers بھی بنایا جیسے آگے ہم پڑھیں گے computer classification of computer according to size تو اس میں یہ آپ explain کروں گا صرف size یہ نہیں بڑا چھوٹا 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 یا غائب ہوگیا بلکہ computer ہمارے پاس چھوٹا صرف electronic circuit میں ہوا آپ آپ کس مقصد کیلئے بنا رہے ہیں system کو آپ اس system کا آپ کے اوپر جیسے ضرورت ہے آپ gigantic size کا supercomputer بنالیں یا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو micro computer بھی کہتے ہیں تو 5th generation computer کی صلائیت ہیں ان میں آپ hardware بہت improve ہو گیا تھا processor جو ہم آج use کرتے ہیں مختلف cores storage devices flash drives یہ ساری 5th generation کی جو ہے ہماری advancement کا نتیجہ اب ہم آپ operating system بھی ایسے advance use کرتے ہیں جو کہ parallel computing کر سکتے ہیں multi threading کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم آج کے دور کی جو programming languages ہیں وہ پچھلی تمام programming languages سے بہت زیادہ آسان ہے اب ہم second year میں C programming language کریں گے C programming language کرنے کے بعد جب آپ آگے چل کے پر پیتھن کے اوپر کام کریں گے تو پھر آپ لگے گا یہ تو کافی اچھی simplified اس کے اندر طریقے ہیں پروگرام کرنے کے تو جو پروگرام سا ہم آج use کریں پروگرام پروگرام ہو گیا ٹھیک ہے table بھی آپ کو بتا دیا آپ ایسے detail میں لکھنا چاہے الگ الگ کر کے تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں اب next topic classification of computer کہ ہم computers کو classify کیسے کرتے ہیں اب اپنے آس پاس اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو computer مختلف fields کے اندر استعمال ہوتے ہوئے ملیں کمپیوٹر آپ کو hospitals وغیرہ میں بھی استعمال ہوتے ہوئے ملیں گے educational institutes میں بھی گھروں میں بھی businesses میں بھی اور ساتھ ہمارے پاس مختلف factories کے اندر اور defense کے اندر بھی کمپیوٹر کا آپ کو computer technology کا استعمال نظر آئے گا تو computers کی better understanding کے لئے ہم کرتے ہی کہ computers کو مختلف حصوں میں مختلف types کے اعتبار سے کسی وجوہات کی بنیاد پر کریکٹر سٹک پر classify کرتے اور classification کا basic مقصد ہی ہوتا کسی بھی جیس کی classes بنانے کا کہ اس کی understanding کو اور زیادہ کلیر کیا جا سکے اور اس کے مختلف مقاصد اس کے اعتبار سے ان میں development کی جا سکے تو computers کو basically ہم تین طرح سے classify کر سکتے پہلا یہ کہ ہم computers کو اس classification on the basis of purpose اس میں general اور special purpose computers ہوتے اس طرح سے computer کی capability کے وہ کس قسم کا data handling کرنے کے لیے بنے گا یعنی اس کا مطلب جو data کی ہماری مختلف category سے اس کے اعتبار سے ہم computer کی classification کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا data اس کو process handle کر سکتا ہے اس درہ تیسرا ہمارے پاس classification کا طریقہ جو ہے جس کو size بھی کہتے ہیں یا capacity بھی کہ سکتے ہیں کیا computer کو workload اٹھانے کی کتنی سال آی یاد ہے ایک ہوتا ہے individual انسان جو computer جیسے میں یہ laptop use کر رہا ہوں آپ اپنا computer use کر رہے ہوں گے یا mobile phones use کر سیں تو وہ ہمارے پاس ایسے gadgets ہیں ان کو micro computers بھی کہا جاتا ہے جو کہ ایک انسان کی لوگوں کی working اور processing کو ایک ساتھ handle کر رہا ہو گا تو obviously اس کا size بڑھا ہو جائے گا کیونکہ workload یا capacity increase ہو گئی ہے تو اس طرح سے computer working capacity کے ادبار سے اگر ہم اس کو classify کرتے ہیں تو اسے classification according to capacity یا size کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب چلتے ہیں پہلی type کی explanation دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں according to purpose مقصد کی ادبار سے computer تن general purpose کا مطلب آپ نے ایک machine ایک ایسا device ایسی computational device بنائی جو جو جنرل public کے استعمال میں آسانی سے آسکتی ہے جیسے mobile phones ہیں smart phones کے اندر مختلف functions اور مختلف applications ہوتی ہیں اب ان applications کا استعمال کوئی بھی کر سکتا ہے جیسے آپ کے پاس whatsapp موجود ہے اس کی مدد سے آپ communication کر سکتے ہیں اب آپ اپنا whatsapp پر گروپ بنال لیں اس پر اپنے یوز کرنا اس کو آپ یوز کر لیں تو ایک جنرل پرپس application ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس جو مایکرو کمپیوٹر ہے آپ کا laptop وغیرہ desktop کمپیوٹر وغیرہ تو اس کے اندر ایسے applications ہوتی ہیں جو جنرل طور پر مختلف fields کے اندر utilize ہو سکتی ہیں MS word کے اوپر کام کرتے ہو آپ اپنے research document بھی لکھ سکتے ہیں business man اپنی articles وغیرہ اس پہ لکھ سکتا ہے بنا سکتا ہے اس پہ پر کام کر سکتا ہے تو اس کا استعمال کہنے کا مطلب بہت سے لوگ اس کو اپنے مقاصد کیلئے utilize کر سکتے ہیں کسی خاص ایک مقصد کیلئے نہیں ہے تو ایسے تمام computer general purpose computers کہلاتے ہیں جبکہ دوسری طرف جو special purpose computer ہوتے ہیں ان کو کسی ایک خاص کام کیلئے بنایا جاتا اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا specific task نہیں کر سکتے تو وہ کہلاتے special purpose computer جیسے مثال کے دور پر ہمارے پاس کوئی speed measuring device ہے یا temperature measuring device ہے تو وہ special کام کر سکتا ہے سوائے اس کے اور کوئی دوسرا general purpose کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جیسے مثال کے دور پر ہمارے پاس اسلام آباد کے اندر مختلف جگہوں پر وہ speed checker لگے میں کیمرے لگے میں تو وہ جتنی بھی آپ کا چلان جو ہے دیجٹالی کر جائے گا وہ آپ کے اوپر تو اس طرح کا کام پیٹر ہے وہ ایک special purpose کام پیٹر ہے اسی طرح سے جب آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ کی جاتی ہے سکین کیا جاتا ہے تو وہ سکینر جو ہوتا ہے وہ data آپ کا سارا کمپیٹر کو دیتا ہے وہ پروسس کرتا ہے جسے ائرپورٹ پہ سکینرز ہوتے ہیں تو وہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس کوئی ممنوع شیعہ تو نہیں ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تو وہ سارے special purpose کمپیوٹر کہلاتے ہیں اسے جنرل پبلک الگ کام کے لیے یوز نہیں کر سکتی یہ صرف ایک ہی جس کام کے لیے بنا ہے تو اس ہی کام کے لیے اس کو utilize کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی مثال ہمارے پاس special purpose computer کی اب اگلی جو ہماری classification ہے وہ classification on the basis of capacity capacity کا مطلب کہ size کے اعتبار سے کتنے ہمارے پاس computers ہوتے اچھا آپ کے slavers میں یہ according to data handling ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہم نے شروع میں topics دیکھے تھے تو ان topics کے اندر ہمارے پاس according to data handling یہ نہیں تھا تو اس میں ہمارے پاس دو reduce slavers کے application تو اگر ہم بات کریں according to data کی تو data کے اعتبار سے ہمارے پاس computers ہوتے ہیں وہ تین طرح کی ہوتے ہیں analog ہوتا ہے digital ہوتا اور hybrid تو data handling کے اعتبار سے ہمارے پاس first category ہوتی ہے وہ کہلاتی analog computers تو analog computers ہوتے ہیں جو continuously wearable quantities کو measure کرتے اس کا مطلب کیا ہے جیسے کہ ہم پاس کوئی data جو continuously change ہو رہا ہو جیسے پانی کا meter ہے تو آپ پانی کتنا utilize کر رہے ہیں پانی بہر ہے اس میں سے پانی کو جتنا آپ نے utilize کیا ہے پانی وہ اس کو measure کر رہے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس ہوا کی direction ہوا کی speed کو measure کر لی آپ کے پاس device ہے heart beat کو measure کر لی آپ کے پاس device ہے تو یہ جو ہیں اب آپ کی heart beat change ہوتی رہتی ہے آپ activities کے اعتبار سے تو یہ کلکولیشنز پر فارم کرتے انہیں کہتے ہم digital computers تو یہ جو ہم computer use کرتے ہیں لیپ ٹاپ دیکس ٹاپ موبائل فون یہ سارے دیجیٹل computers ہیں کیونکہ ان کے اندر electronic circuit ہوتا ہے اور یہ جو بھی data کی processing کرتے ہیں وہ zero اور one کی فارم میں کرتے تیسری ہمارے پاس جو category ہوتی اس کو ہم کہتے hybrid computers analog اور digital دونوں کی functionality کو combine کر کے بنائے جاتے مثال کے طور پہ جب آپ جاتے پیٹرول پمپے تو وہاں آپ کے پاس پیٹرول کی مشین ہوتی ہے تو وہ مشین جو ہوتی ہے ایک hybrid computer کی مثال ہوتی ہے اس میں motor لگی بتاتا ہے کہ 500 روپے کا پیٹرول ڈال دو تو وہ مشین میں دیجیٹل کرتا 500 روپیز وہ digital computer calculate کرتا ہے 500 روپیز کا اگر اس کو پیٹرول چاہیے تو لیٹرز میں آج کے پیٹرول کے ریٹ کے اعتبار سے وہ calculate کر کے بتائے گا اتنا لیٹر پیٹرول اس کی ٹنکی میں ڈال لیٹر اب وہ ہم نے کہ size computer workload capacity کے حساب سے چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے اب ہم single user تو ہمارے computers ہوتے ہیں ان کو micro computers کہتے ہیں تو ان کی processing دیکھا جائے باقی تمام size کے اعتبار سے جو computers ہیں ان سے بہت slow ہوتی ہے ان کا size بھی چھوٹا ہوتا ہے اور جو سنگل individuals جو ہوتے ہیں گھر پہ بزنس والے جتنے بھی individuals ہیں وہ سب use کرتے ہیں تو عام روز مرہ زندگی میں ہمیں یہ computers نظر آتے ہیں پھر آپ کسی ادارے کے اندر اگر آپ جا کے اندر دیکھیں تو جیسے آپ بینک میں جاتے ہیں تو وہاں جو operator بیٹھا کرتا ہے پھر اس transaction کو upload کرتا ہے تو وہ transaction اس وقت وہاں سے سیدھا جاتی اور server پر upload ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کسی بھی دوسری branch پہ جا کر کے اپنے account کو چیک کریں گے تو آپ کا جو جو بیلنس ہوگا وہ update ہو چکا ہوگا اسی طریقے سے ہمارے مختلف terminals کے اوپر processing ہو رہی ہوتی اور processing کے جو terminals ہوتے ہیں وہ سارے ایک جگہ پر calculation processing اور storage جو ہوتی ہے سرور کمپیوٹر پر ہوتی ہے تو ان mini کمپیوٹر کو سرور کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں درمیانے level کے business houses کے اندر یا educational institutes کے مین فریم کمپیوٹر مینی کمپیوٹر کے مقابلے میں زیادہ terminals کی processing کو handle کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس air traffic control کی مثال لے لیا تو یہاں کراچی کے airport پر جتی بھی flights آ جا رہی ہیں وہ یہاں پہ جو radar لگا ہے ان کا تو وہ ان تمام airplane کے ساتھ connected ہے اور سارے display ان کے پاس data آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے ہمارے پاس کراچی کی طرح لاہور اسلام آباد مختلف airport کے اوپر یہ radars آپس میں کام کر رہے اب ان تمام کے تمام radars کی آپس میں inter connectivity ہوتی ہے تو یہ inter connectivity کے ہر جگہ کے terminals کو ایک main frame computer سے اٹیج کر کے پورے ملک کی air space کو manage کیا جائے گا تو یہ ایک main frame computer کا کام ہے تو large scale جو ہماری institutes ہوتی ہیں جو کے مختلف networking کی صورت میں ان کے بہت سارے جو ہے ادارے اور departments inter connected ہوتے ہیں تو main frame computers کا استعمال کرتے ہیں تو یہ main frame computers جو ہے یہ large scale institutes کے ہی استعمال کے لئے بنایا جاتا ہے اب آخری جو چوتی category ہماری ہے super computer کی super computer جیسے کے نام سے ظاہر ملک کے پاس بھی نہیں ہوتا چند ہی designated countries ایسی ہیں جن کی ایسی computational needs ہیں کہ وہ super computer کو utilize کرتی ہیں اب super computer کی processing capacity جو ہوتی ہے کتنی giant ہوتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر ہمارے پاس weather کو measure کرنے کے لئے سیٹلائٹس موجود ہیں اسمان پر مختلف سیٹلائٹس ہیں جو پوری دنیا میں ہمارے پاس weather کے اوپر نظر رکھتی ہیں اسی طرح زمین کے اندر تیک tonic plates ہیں جب ہلتی ہیں تو اس کی ویسے earthquake produce ہوتے ہیں تو ان earthquake کی measurement کی ہمارے پاس seismic sensors لگے ہیں اب یہ سارے کے سارے آپ اس میں interconnected ہیں ایک central computer کے ساتھ ٹھیک ہے نا وہ central computer جو ہے وہ ان سب کی data کی monitoring کر کے بتاتا ہے آپ کہ بھائی اس وقت current situation کیا ہے یا future میں اس current activity کی وجہ سے کیا model gendered ہو گا کیا prediction کی جا سکتی ہے جیسے جو NASA والے ان کے پاس جو weather satellites ہیں تو وہ جو forecast کرتے ہیں تو وہ پورے اگلے سالوں کی بلکہ انہوں نے ایک model بنائے میں پچھلے سالوں کے data کو دیکھتے ہوئے کہ آنے والے سالوں میں weather کس طریقے سے ہمارا بدل سکتا ہے کن جگہوں پر کس کس weather patterns ہوں گے تو یہ huge processing capabilities جو ہوتی ہیں سپر computers کی ہوتی ہیں تو اس کو بیسی کلی جو 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 government institutes ہوتے ہیں developed countries کے وہ utilize کرتے ہیں ان کی ساری military جو ہوتی ہے پورے ملک کے تمام digital ادار ان سب پر نظر رکھنا وہ اسی کے مدد سے possible ہیں جیسے ہم جو بھی digitally بات کرتے ہیں یا جو بھی ہمارا data ہے وہ سارا data آپ اگر کوئی ulti cd بات کریں گے تو وہ data آپ کا monitor کیا رہا ہوتا ہے تو اگر آپ نے کچھ خاص کسی غلط الفاظ استعمال کی تو آپ detect ہو جائیں گے پھر آپ پتا آگے کیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں چھانٹ کسی کو search کرنا یہ سب ہمارے پاس digital اتنے ڈھیر سارے computers کے درمیان تو یہ super computer ہوتا ہے جو باقی تمام computer سے supreme processing capability رکھتا ہے اور یہ اسے کام کرتا ہے اس کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا ذائر سی بات یہ ہوتے ہیں ایسے computers جن کو کسی central building کے اندر store کیا جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے processing cabinets ہوتے کوئی ایک chip نہیں ہوتی اس کے اندر Micro processor کی بلکہ اس کے اندر بہت سارے cabinets ہوتے ہیں جو processing کا کام کرتے سٹورج بھی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت ساری جو بلڈنگ کے compartments کو occupy کر سکتے ہیں سائز processing سب جن کا large scale ہوتا ہے تو یہاں ہمارا first chapter جو ہے جتنے بھی ہمارے reduce levers topics تھے وہ سارے ہو جاتے ختم ہمارا chapter کا اختتام ہوتا یہ جو last topic آپ کو explain کر دیا analog digital hybrid computer اس کو آپ objectives کے ادبار سے پڑھ سکتے سمجھ سکتے ورنہ یہ ریٹن میں کوشن آنے کے chances نہیں ہے تو امید ہے آج کے لیکچر آپ کے لئے کافی helpful ہوگا انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے آگے جتنی بھی آپ کے جو chapters ہیں ان سب کی ایک ایک ویڈیو اسی طریقے سے explanation کے ساتھ اپلوڈ کروں گا اور امید ہے آپ کے لئے exams کے لئے helpful ثابت ہوگی thank you